اسلام علیکم ویلکم تو ناس کچن میں ہوں ہینا کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپسر شیئر کر رہی ہوں اپنی سیری روٹین آئی نو میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کے ویلے سے میں اپلوٹ نہیں کر پا رہی تھی اور آج میں بنا رہی ہوں سیری میں چکن تندوری کڑاہی اور یہ بہت کم انیس میں بہت زلدی اور بہت یمی بنتی ہے اسے چکن کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے ادھر کلسن کا پیس میں نے شامل کر لیا ہے اور یہ باؤل تھوڑا چھوٹا ہے اس لئے میں چینج کر کے اسے شفٹ کر دوں گی ایک بڑے باؤل میں اور اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ہم اسے میرینیٹ کریں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے بس کافی ٹائم ہو تو آپ دو سے تین گھنٹے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر نمک حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر کٹی ہوئی لال میں شامل کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر اور اسے مکس کر لیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں تندوری مسائلہ ایڈ کریں گے لیمن جیس ایڈ کریں گے اور یہ میں نے ٹو لیمن کیوبز لیے تھے ایک ملٹ ہو چکا ہے ایک بھی ہو جائے گا اسے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں اور اسے مکس کر لیں گے اس ٹیج پہ آپ سپائس کو چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر کے اور آپ کو جو بھی چیز کام لگتی ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کٹی ہوئی لال میش نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے مکس کر کے مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ٹو آرز کے لیے اویل کرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا زیرا کو ہم بھول لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مرینیٹ کیا ہوا چکن چکن تندوری کھڑائی جو ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی ایزی بنتی ہے بہت جڑپٹ بن جاتی ہے اس میں پیاس ٹیمائٹر بلکل بھی شامل نہیں کریں گے ہم اور اسے بھون لیتے ہیں چکن اچھے بھون گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی پانی زیادہ نہیں شامل کرنا بہت کم شامل کرنا ہے اسے میکس کر لیتے ہیں اور اسے کھک کرنے کے لیے رکھ دیں گے پانس سے چی منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کھک ہوتے ہوئے اب ہم اسے چک کر لیتے ہیں چکن کھڑائی جو ہے یہ کھک ہونے پر آ چکی ہے اب ہم اسے مزید دو منٹ کے لیے کھک کریں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے چکن اچھے سے کھک ہو گیا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب ہم اس میں سموکی ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں کوئلے کا دھوان دیں گے کوئلا گرم کر لیا ہے میں نے اور اس پر تھوڑا سام آئل ڈالیں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے میں ریڈی کر رہی ہوں لسی دہی میں میں چینی شامل کروں گے اور اسے میکس کر لوں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے جوسر میں بنا سکتے ہیں بٹ میں یہ دیسی سٹائل میں بنا رہی ہوں ہمارے گر میں کافی زیادہ پسند کی جاتی ہے اس سٹائل میں بنی ہوئی لسی اور میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں دیسی سٹائل لسی اگر آپ چاہیں تو آپ میرے چینل پر چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو کافی لوگ سیری میں چائے پسند کرتے ہیں پینا بٹ ہمارے گھر میں سیری میں چائے بلکل بھی پسند نہیں کی جاتی لسی ضرور بنتی ہے بٹ وہ بہت کم بنتی ہے دو گلاسے سے بنتی ہیں زیادہ نہیں پیتے ہم لسی لسی بنانے کے بعد ہم پراتھے بنائیں گے اور ساتھ میں ہم لکھیں گے دہیں اور چٹنی مقیرہ علو بہاری کی یا خورمانی کی چٹنی اب بن رہے ہیں پراتھے اور پراتھے میری ممہ بنا رہی ہیں اور میری ممہ پراتھے بہت اچھے بناتی ہیں اور بہت جلدی بنا لیتی ہیں دیسیگی میں پراتھے بنا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی